عوض بلہ امی نشید وانو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم یور کیمیسٹی ٹیچر شازیب کیانی اور آج ہم لگ ڈسکس کریں گے سورسز آف الکینز کے بارے میں سورسز آف الکینز کی اگر ہم بات کریں تو تمام ہائیڈرو کاربنز کی طرح تمام تر ہائیڈرو کاربنز کی طرح الکینز بھی ہائیڈرو کاربن ہونے کی وجہ سے ان کے جو مین سورسز ہیں وہ ہے پیٹرولیم اور نیچرل گیس پیٹرولیم اور نیچرل گیس دونوں ہی زیر زمین ارث کرس کے نیچے موجود ہوتے ہیں اور ان کو ڈرل آؤٹ کر کے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد فریکشنل ڈسٹیلیشن کے ذریعے اس میں سے الکین کے ڈیفرنٹ فریکشنز کو اپٹین کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں میتھین کی تو میتھین is the simplest الکین جس کا فارمیلہ ہوتا ہے CH4 تو میتھین is the simplest الکین اور نیچرل گیس میں میتھین تقریباً 85% موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا سیکنڈ میجر سورس تھرڈ میجر سورس کی اگر ہم بات کریں تو ان کو پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن میں تمام تر پیٹرولیم سے حاصل ہونے ملی ہے اگر ہم پیٹرولیم کی بات کریں تو پیٹرولیم ایک مکسچر ہے پیٹرولیم میں ہمیں بہت ساری چیزیں جنہیں وہ ایک مکسچر کی فارم میں ملتی ہیں اب اس مکسچر میں سے اس کے تمام کمپننٹس کو الیدہ کیا جاتا ہے ان کے تمام کمپننٹس کو الگ کیا جاتا ہے تو فریکشنل ڈسٹیلیشن کرنے سے فریکشنل ڈسٹیلیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت ساری فریکشنز اپٹین ہو جاتی ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن میں جو سب سے پہلی فریکشن اپٹین ہوتی ہے وہ ہے پیٹرولیم گیس اس پیٹرولیم گیس کو اگر ہم کیامیکلی اوبزرف کریں تو اس پیٹرولیم گیس میں جو سب سے مین فریکشن ہے جو سب سے ڈومیننٹ چیز ہے that is CH4 میتھین موجود ہوتی ہے اس پیٹرولیم گیس اس کے بعد بات کرتے ہیں مارش گیس مارش گیس مارشی ایریاز میں دلدلی علاقوں میں موجود ہوتی ہے مارش گیس جو ہے یہ بیکٹیریل ڈکے آف ویجیٹیبل میٹر یا ارگینک میٹر سے بنتی ہے اگر ہم بات کریں مارش گیس کی تو اس کے علاوہ یہ فیول گیس جو کہ کول گیس سے اپٹین ہوتی ہیں ان میں بھی الکین سمال اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے کوئلے کو کول کو ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے ذریعے کنورٹ کیا جاتا ہے کول گیس میں اور اس کول گیس میں ہمیں سمال اماؤنٹ میں الکینز بیتے ہیں اس کے علاوہ کوئلے سے کول ٹار امونیکل لکر اور کو حاصل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئلے سے یہ چار فریکشنز بنتے ہیں جس میں پہلا فریکشن لیٹس اے کول گیس اکارڈنگ ٹو بک کول ٹار ٹارڈ ون امونیکل لکر اور ٹارڈ ون کو اپٹین کیا جاتا ہے میتھین اکارڈ گوبر گیس گوبر گیس میں جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ اینیمل ایکسکریٹا اینیمل منیور اس سب کو ہی کٹھا کیا جاتا ہے اور اس کی بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن سے میتھین بنتی ہے جس کو ہم بائیو گیس کے طور پر چانتے ہیں اس کے علاوہ سیوچ پلانٹس میں بائیو گیس بنتی ہے جو کہ بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن آف اینیمل ہیومنز اینیل پلانٹ ایکسکریشن سے وجود ہوئے ہیں تو ان تمام چیزوں کی کیٹھل ڈنک کیٹھل ویسٹ جو گوبر بغیرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسکریٹا اور پلانٹ ویسٹ اس کے علاوہ ہیومن بینگز سیوچ وارٹر پروڈیوز کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی جب بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کی بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن سے ہمارے پاس جو گیس اپنین ہو جاتی ہے اس گیس کو کہا جاتا ہے میتھین گیس یا پائو گیس ٹھیک ہے تو دس از آلسو یہ بھی ہمارے پاس میتھین گیس کے یعنی الکین کے سورسز سی یو گائز in the next ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ